میں مثال دے دیتا ہوں ویسے آئیمہ کی یہاں یہ مثالیں تشبیہتاں تو غلط ہوتی ہیں لیکن میں سمجھانے کی نیت سے اسے بغیر تشبیہ کے دینے لگا ہوں میں مجلس کے لیے آ رہا ہوں مجھے رستے میں پتا چل جائے کہ مجلس ختم ہو چکی ہے آخری ذاکر پڑھ چکے ہیں ماتمداری ہو چکی ہے میں جہاں تک پہنچا ہوں میں اس سفر کو وہی روکوں گا اور وہاں سے واپس چلائیں گا کوئی مجھے کہے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ جائیں تو صحیح تو میں فوراں کہوں گا جس مقصد کے لیے جانا تھا جب وہ مقصد ہی پورا نہیں ہو سکتا مجلس ہی کا تمام ہو گئی ہے تو میں کیوں جاؤں جب مجھ جیسا کم علم بغیر مقصد کے سفر نہیں کرتا تو آخر حضرت ایمام حسین علیہ السلام نے جو سفر کیا ہے پھر مکہ میں قیام کیا ہے پھر مسلسل حج کا انتظار کیا ہے تو پھر حج پڑھا کیوں نہیں یہاں پر ایک جو علمیہ ہیں میری قوم کے ساتھ کہ کچھ چیزیں غلط العام ہو جاتی ہیں پھر انہیں صحیح کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے ایک چیز غلط ہو جاتی ہے نا جب سے مشہور ہو جاتی ہے پھر کوئی بندہ اسے ٹھیک ہی نہیں کرتا لوگر نے بس غلط ہے تو پھر غلط ہی چند نہیں چاہیے اب یہاں پر ایک غلط العام ایک چیز جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے امام حسین علیہ السلام نے احرام توڑ دیئے یہ لفظ حسین کے شایعہ نے شان نہیں ہے احرام توڑنا ایک عمل کبھی ہے جسے امام سرزد نہیں دے سکتا احرام نہیں توڑے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیئے اگر ہم یہ جملہ ممبروں سے بڑھتے اور بچوں کے ذہن میں یہ جملہ بتاتے تو یہ جملہ اختیار امامت کو ثابت کر سکتا ہے کیا کہنے کیا کہنے میر المومنین نے اپنے نوکر سے کھانی کر رہا ہے وضو کے لئے پانی لے کیا جلدی سے وضو کے لئے پانی لائے گیا مولا کی وضو کے لئے مولا وضو کیا مسلح بشاہ مسلح بشاہ ادھر سے جنگ کا تبل بچ گیا وہ ابھی نوکر وضو کر رہا تھا مسلح پہ آنے کے لئے نوکر نے یوں مسلح آگے کیا تو اس نے فوراں کہا جلدی کر میرے گھوڑے سے میری تلوار کھینچ اس کا تلوار کھینچ رہا ہے تو کیا نماز نہیں پڑے گی اس نے شرم نہیں آرہی نماز تو جنگ پہ جا رہی ہے نماز تو جنگ پہ جا رہی ہے دعا سے بینیاز ہو کے مضمون سنانے لگا امام حسین علیہ السلام نے جب کہہ دیا تھا کہ میں جا رہا ہوں امام حسین کے جب حج سے نکل رہے تھے امت پہ حرام ہو گیا تھا وہاں رکنا امت کا وہاں رکنا بنتا ہی نہیں تھا اگر مکہ میں لوگ حسین کی صدا پہ لبے کہہ دیتے اور سمجھ جاتے کہ امام کے بغیر حج نہیں ہوتا تو کربلا میں یہ صدا آنی نہیں تھی کہ جلدی قتل کرو نماز عدا کرو اہمیت بتا رہا ہوں امام حسین علیہ السلام نے یہ کیوں کہا اس کا غلط العام کو تسیح کی جئے گا احرام نہیں توڑے حج کو عمر میں توڑے دوسری چیز ہے جب امام حسین مکہ پہنچے تو مکہ حسین کا اصل وطن ہے مدینہ یہ حجرت کر کے گئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے اباؤ اجداد کا تعلق مکہ سے امام حسین کا ددھیال والا گھر بھی مکہ میں تھا ننحال والا گھر کے داد کے بھی مکہ کے تھے نان کے بھی مکہ امام حسین جب مکہ پہنچے ہیں تو اب حسین کے لئے دو گھروں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا یا تو عبد المطلب والی حویلی کھولتے ہیں یہاں اپنی نانی خدیجہ کا محل کھولے اب دونوں میں سے حسین کا انتخاب کیا ہوا امام حسین نے نانی خدیجہ کا گھر کھولا اب حکمت امام سمجھئے گا پانچ مہینے نانی کے گھر میں بیٹھے رہے کیونکہ اگر حسین دادے والا دروازہ کھول دے آدم اور رخ لکھ دیتا یہ حسین کا دھدیال کی جاگیر تھی حسین کو ورسے میں باپ کی طرف سے آئی تھی حسین نے کھولیا حسین نے باپ والا ورسہ نہیں کھولا تو یہ ایک بندہ ہو جو مجھے صدر کی قیمت دے حسین نے ماں والے ورسے کا دروازہ کھول کے فتح کے چوروں کو جواب دے دیا تھا اگر سہرہ کا حق نہ ہوتا میں ماں والا دروازہ نہ کھولا مسلسل امام حسین مکہ میں رہے ہیں اور مسلسل خطبات امام حسین جاری کرتے رہے ہیں آج کسی بھی مولوی کو کہو کہ وہ مجھے قرآن کی حاشیہ پہ لکھ کے دے جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑا کیا ان کا حج ہو امام حسین مسلسل اس گھر میں بیٹھے رہے ہیں امام حسین نے حج کا انتظار کیوں کیا اس دور میں ذرائع ابلاغ نہیں تھے ایک قتل کی خبر ایک سال بعد دوسرے علاقے میں پہنچتے تھے جہاں جہاں ذرائع ابلاغ یزیدیت نے یا دشمنان آل محمد نے اپنے قبضے میں کر لیے تھے یہ ان لوگوں کو آل محمد سے دور کرنے کے لیے جھوٹی حدیثیں اور جھوٹی روایتیں پیش کر رہے تھے میں ایک بڑی معلوماتی مجید صاحب کو شکریہ یعنی کہ اتنا ذرائع ابلاغ پہ دشمنوں کا کنٹرول ہو گیا تھا کہ امیر المومنین مسجد کوفہ میں شہید ہوتے ہیں اور دور دراز کے رہنے والے مسلمان ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ علی مسجد میں کیا لینے کے لیے یہ سب کچھ کیوں ہوا یہ غلط حدیثوں کی وجہ سے یہ جھوٹے راویوں کی وجہ سے کہ جی رسول کے بعد تو خاندان رسول کو اس لیے ممبر سے دور کر دیا گیا ہے کہ وہ تو اب معذرلہ سمہ معذرلہ دین بھی ہے ہی نہیں لہذا وہ حکومت مانگ رہے تھے ہم نے ان کو ایک سائٹ پہ کر دیا حکومت ہم کر رہے ہیں دشمنانِ آلِ محمد نے مسلمانوں کے دلوں میں جن کے دل میں ظہرن دشمنی نہیں تھی نفرت بھرتی تھی اب امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع ہو جہاں ساری امت کٹھی ہو یہ موقع سوائے حج کے کوئی تھائی نہیں حج میں ہر کسی نہیں آنا دور دراز کے علاقوں نے یمن مصر شام ترکی برے سگیر جہاں جہاں مسلمان رہتے تھے انہوں نے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے سالبات آنا تھا حسین علیہ السلام نے سمجھا اس سے بہتر موقع نہیں ہے حسین نے اس رش کا انتظار کیا کہ امت کٹھی ہو جائے اور حج کے دنوں میں صرف مسلمان ہی نہیں آتے تھے غیر مسلم بھی آ جاتے تھے وہ حج پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے انسانوں کا سب سے بڑا اجتماع مکہ میں ہوتا تھا تو وہ تجارت کی گھر سے مکہ آ جاتے تھے حدودِ حرمِ داخل نہیں ہو سکتے تھے کافر پہ ببندی تھی لہٰذا وہ مکہ سے باہر بیٹھ جاتے کوئی چادریں بیچ رہا ہوتا کوئی خجوریں بیچ رہا ہوتا کوئی جانور بیچ رہا ہوتا وہ سمجھ دے گی یہ تجارتی منڈی ہے یہاں پہ ہم تجارت بھی کر سکتے ٹھیک ہے اب یہ حج والا موقع بڑا غنیمت والا موقع تھا آنے شروع ہو گئے جی کوئی ادھر سے لسکر کوئی ادھر سے لوگ آ گئے کوئی ادھر سے کافلے ادھر سے کافلے کافلے کٹھے ہو گئے اللہ کے گھر کا آج والے دن تواف شروع ہو گیا ادھر اللہ کے گھر کا تواف ہوا ادھر حسین ننانی کا دروازہ کھویا حسین اس شان سے کعبہ کی جانب چلے کہ حسین کے پیچھے حسین کا اپنا نشکر تھا حسین لبیک اللہم لبیک کہہ رہے تھے حسین کے نوکر لبیک یا حسین کے حسین ہاتھوں کو ساتھ حسین اس شان اس سجدان کے ساتھ لبیک یا حسین حسین اس شان سے حدودِ حرم میں داخل ہوئے جو ہی حدودِ حرم میں داخل ہوئے ذہنوں میں نقشہ بننا ہے جی تصویر ذہنوں میں لے کیا یہ گا خطابت یہ لفظ نہیں ہوتا ہے خطابت کا کام ہوتا ہے نقش نگاری کرنا تصویر آپ کے ذہنوں میں بنانا امام حسین یوں گھر سے نکلے حسین حدود حرم میں داخل ہوئے حاجی تواف کی حالت میں تھے حاجی انہیں آتا ہوا حسین دیکھا ہر ایک نے دھوچھا حسین آرہے ہیں حسین آرہے ہیں حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے حاجی کعبے کو چھو رہے تھے حسین کی زیارت پر یہ کعبہ چھو رہا تھا حسین چلتے چلتے تواف کعبہ میں مشہور ہوئے تواف کعبہ میں مشہور ہوتے ہوتے اب حسین نے حجت کا اختیار دکھانا تھا حسین نے تواف شروع کرنے سے پہلے دائیں طرف ابل فضل عباس کو دیکھا عباس کچھ رفت دیکھا حسین نے کہا کچھ نہیں عباس نے ساتھیوں سے کہا حسین کہہ رہا ہے عمرے کی نیت کا حسین چاہ رہا ہے عمرے کی نیت کا عباس حسین کے لفظوں کے بباد نہیں تھے عباس مزاج اماموں کو سمجھ دیتے عباس حسین کی عبروگِ عصارے کو سمجھ دیتے اتنا کہنا تھا حسین کے ساتھیوں نے عمرے کی نیت کر لی حسین نے تواف مکمل کیا تواف مکمل کرنے کے بعد حسین تواف سے نکلے تواف سے حسین کا نکرنا تھا اب کعبہ میں حلچن مچھے حدود حرم میں حاجی پریشان ہو گئے یہ حسین نے کیا کیا حسین کا پاسے کیوں جا رہے ہیں حسین کیوں جا رہے ہیں فرزند رسول کیوں جا رہے ہیں رسول کا بیٹر کہاں جا رہے ہیں ایک حاجیوں کی کثیر تطاق حسین کے پیچھے چلنا چل گئے ہیں حسین حدود حرم سے باہر نکلے حسین کے نوکہ نے حسین کا گھوڑا حسین کے آگے کیا حسین سواری کی پشت میں آئے حسین کے گھوڑے نے چلنا چل گیا پیچھے پیچھے حسین کا لجھ کر پیچھے پیچھے مہاجی حسین کہاں جا رہے حسین چلتے چلتے اپنی سواری کو سمکام پہ لے آئے جہاں پہ رسول نے پلانوں کا ممبر بنا کے علی کی ولایت کا اعلان کیا وہاں کے حسین نے اپنی سواری کو روک لیا حسین نے سواری کو روکا حسین پرشترزین پہ آئے حسین نے آکے پیچھے مر کے حاجیوں کے اس طرح کی طرف دیکھا حسین نے کہا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو بیت یزید کی کی ہے حاج میرے پیچھے پڑھنا چھا لے ہو کس بات کی مجبوری ہے جس کی بیت کی ہے چاہو اسے کہو تمہیں حج پڑھ کے دیکھائے حسین نے کہا واپس ملٹو میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو انہیں کہا حسین اگر تود چلا گیا تو ہم عبادت کیسے کریں گے یہ جملہ حسین نے تاریخ ملی کے مانت تھا کہ جس عبادت سے آمد چلے جائیں جس عبادت سے ہم نکل جائیں پیچھے سے وہ عبادت کسی ہے حسین حدود حرم سے نکل رہا ہے اب ایک منفی پرپاگنڈا جو حسین کے لئے وہاں پہ ہونا تھا وہ یہ تھا دیکھا ہم نے کہا نہیں یہ اہلِ بیت حرف غام میں حکومت مانگتے ہیں یہ دیکھے تھے اللہ کے گھر کا حج چھوڑ دیا صرف اس بات سے کہ ہم مجھے حکومت نہیں دی گئی یہ پرپاگنڈا ہونے والا تھا یا حسین نے عبادت کو حکم دیا عبادت سیدھے کعبے کی چھت پہ چلے گا باپ نے پلانوں کا ممبر بنایا تھا عبادت نے کعبے کو ممبر بنا لیا عبادت کعبے کی پوشت پہ چلے گا کعبے کی عزت اور بڑھ گئی اچھا ہوتا ہے وہ گھر جس پہ علم ہو کعبے کی چھت پہ صرف علم نہیں علمدار تھا عبادت کے آنے کی وجہ سے کعبہ سج گیا عبادت کعبے کی چھت پہ آکے کھڑے ہیں چھت پہ لفظ تبدیل کرتا ہوں ملتان ایک بہت عدب سننے والی نگری ہے عبادت کا کعبے کی چھت پہ آنا تھا کعبے کی چھت غازی کے تلوے چوم رہی تھا عبادت کے پاؤں کے تلوے کعبہ کی چھت چوم رہی تھا عبادت کعبہ کی چھت پہ کھڑے تھے خادی تواف میں تھا لقصہ بن جائے گا لطف اتنہ آئے گا رات تک تھنڈک محسوس ہو کسی نے حاجی تواف میں درمیان میں کعبہ چھت پہ آباس دور حسین دور حسین کھڑے آباس کو دیکھ رہے تھے حسین کے کرسی لگ چکی تھی حسین آباس کو دیکھ رہے تھے حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے کعبہ آباس کو دیکھ رہا تھے آباس حسین کو دیکھ رہا تھے ہاتھ نہیں اٹھے تو اگلی سطر کہتے تھے جس کی جہاں عبادت ہو رہی تھی وہ کا مولا حسین ان ہاتھوں کو سلامت رہتا ہے جس کی جہاں عبادت ہو رہی تھی وہ اپنی اپنی عبادت کا آتھا ہے کیوں حاجی تواف کی حالت میں تھے حاجی تواف کی حالت میں اور سخی عباس کعبہ کی چند میں حسین نے آنکھ کا اشارہ دیا آنکھ کا اشارہ دیکھنا تھا عباس نے خطبہ شروع کیا سخی عباس نے خطبہ شروع کیا تو آپ سمجھیں کہ یہاں اتنے لوگ شور کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں وہاں ایک بندہ بولے تو عباس کون سنے گا کعبے کے تواف خموش ہو کے نہیں ہوتا کعبے کا تواف کرتے ہوئے آپ کو ایک تصویح پڑھنی پڑتی ہے اور وہ اونچی عباس میں پڑھنی یہاں اونچی آواز میں تصویح پڑھی جا رہی تھی اور عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے تھے کعبے کی چھت پہ کھڑے عباس نے خطبہ جانی کیا اتنی خموشی ہو گئی کہ دلوں کی دھڑکن کانوں میں سکھ رہے ہیں عام شخصیت تو نہیں بول رہی تھی بسم اللہ رستہ دیں جی دروس سارے ادرات بل کے بلند آواز سے اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم حضور خرید محمد علیہ وسلم بسم اللہ سخی عباس بول رہے تھے اونچا جی تشریف لے آئے بس بات ختم کی عباس بول رہے تھے یوں گل بائی ہو کالم خموشی سناٹا عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے یوں حاجیوں کے اجتماع کی طرف دیکھا حسین کی طرف دیکھا عباس کی آوازی الحمدللہ تین اشارے کیے تینوں اشاروں پہ زندگی قربان عباس نے کہا تاریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے تاریف اس اللہ کی جس نے اس گھر اس کے بابے اس کے بابے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے یہ کہنے کے بعد سخی عباس نے اب اپنا بتانا تھا کہ ہم کون ہیں جو ابھی یہ سازش ہو رہی تھی حسین قابی کو چھوڑ کے چلے گئے حسین قابی کو چھوڑ کے چلے گئے عباس نے جلال میاں کا من کانا بیت یہ صرف گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا گھروں کے تواف تو نہیں ہوتے نا کمروں کی طرف مو کر کے تو سجدہ نہیں ہوتا اب آس نے کہا یہ تو گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا اسے سجدہ اینٹوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا اسے سجدہ اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہماری وجہ سے ہو رہا اس کی نسبت ہمارے ساتھ ہے اگلی سطر بنتی ہی عباس کی تھی میں پیران جدی ہمیشہ سوچتا تھا کہ مولا عباس کا انتخاب کیوں کیا اس خطبے کے لیے عباس کے لہجے میں علی والا روب تھا جلال تھا عباس کے لہجے میں اب عباس اس بات میں جلال میں تھے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حسین کو حج نہیں پڑھنے دیا عباس نے یوں سمین کی طرف دیکھا لفظ اتنا بڑا آ گیا ہے مجھے سطر پر کیونے چلیئے حسین نے دیکھا ہوا عباس کو عباس کا اب ایک چھت پہ عباس نے حسین سے اشارہ لیا اشارہ لینے کے بعد عباس نے رینگتے ہوئے حجیوں کو دیکھا میں چلتے ہوئے تو کہہ نہیں سکتا میں کیسے کہوں چل رہے تھا جو حسین کو چھوڑ دے پھر انسانیت کے ساتھ تعلق کیا ہے حسین عباس نے یوں رینگتے ہوئے حجیوں کو دیکھا رینگتے ہوئے حجیوں کو دیکھے عباس کے علم کی قزم ہے غازی کا یہ جملہ نہ ہوتا میں منبر پہ غلط پڑھوں مجھے عباس ماف نہ کرے عباس نے یوں رینگتے ہوئے حجیوں کو دیکھا ایوہل کافرت و الفاجرہ اوہ کافر ہو اے فاجر ہو اوہ کافر ہو فاجر ہو فاجر ہو سخی عباس صاحب کن سے کافر کہہ رہے ہیں ان کے بدن پہ احرام ہیں ان کے چہرے پہ داریاں ہیں یہ گھرسل کر کے آئے ہیں یہ بزو کر کے آئے ہیں یہ لبیک اللہ ہمہ لبیک کہہ رہے ہیں یہ تو اللہ کے گھر کا حج کرنے آئے ہیں اور تُو نے کعبے کی چھت پہ انہیں کافر کہہ دیا ہے عباس کا کافر کہہ کے زمانے کے بتا دیا ہے جن کے دین سے حسین نکل جائے وہ اللہ کے گھر میں بھی کافر ہو بات ختم ہونے لگی آخری سطح اے کافر ہو اگلا چملہ جوانی تول کے دینی چاہیے عباس نے جنال میں آکھا کہا تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کا رستہ روکا تم نے حسین کو حج نہیں پڑھنے دیا اگر وہ چاہے کعبہ اڑھ کے حسین کے قدم ہوں گے تم سمجھتے ہو کہ تم نے حج نہیں پڑھنے دیا اگر وہ چاہے کعبہ اڑھ کے حسین کا تواف کرے عباس جلال میں تھے نا عباس نے بھی اتنا کہا اگر وہ چاہے کعبے کی دیواریں ہلنے شروع ہوئے کعبے کی دیواروں کو بھلکا ہوا حسین نے دیکھا حسین نے کرسی چھوڑی حسین تیس قدموں سے چلے دیوار پہ حاضر رک جا تجھے پچانے تو میں جانا تجھے پچانے تھا حسین یاد حسین یاد زیدیوار اللہم سولے اللہ محمد اگلی سطر آج کے دن کی اگلی سطر سکی عباس کی مولا عباس دے کے کہتے ہیں حجرِ اسود کو تم چومنے آئے ہو حجرِ اسود میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا بڑا وصیح و بلی خطبہ اگر حکمِ امام نہ ہوتا ہم تم پہ ایسے عملہ کر دے تھے جیسے باز جڑیوں کے غال پہ آتا ہے گرجدار خطبہ دیا باز آخری سطر کیانے لگا حسین کعبہ سے نکلے لوگوں نے جاتا حسین دیکھا یہ نہیں دیکھا کہ لے کے کیا جا رہا ہے حسین کعبے سے کعبہ کی روح کو لے کے چل پڑے میں نے صدر گئی ہے دو چار بندوں کے ہاتھ اٹھے ہیں میں نے کوئی شاہی تخیر نہیں پڑھاتا کہ حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چلے گئے اب وہاں صرف بدن ہے روح حسین کربلا لے گیا اب وہاں صرف جسم ہے روح حسین کربلا لے گیا اگر روح وہاں ہوتی تو کربلا کی زواری ستر ہزار حج سے وہاں جسم ہے روح کربلا روح کربلا کعبہ بدن ہے روح کربلا ہے اگر روح کربلا نہ ہوتی تو حسین کی ذریب میں لکھا ہوتا من زار الحسین فقد زار اللہ جس نے حسین کی زیارت کی حسین کی نہیں اللہ کی زیارت بادرفانی محول میں آگئی ہے تو اگلا جملہ آپ فورا مجمع خموشوں سیزادیں سے دوالے نہیں لگا اگر حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چلے گئے آخری امام نے کربلا سے مکہ زیارت کے لیے نہیں آنا روح واپس پلٹانے گیا کعبہ اب بدن کی صورت میں کھڑا ہے حاجی بدن کے تواف کو جاتے ہیں زائر روح کے تواف کو جاتے ہیں بدن کے تواف کے لیے صرف امیر جاتے ہیں وہاں کوئی شرط نہیں ہے کوئی بھی جائے حسین کرولا میں چن کے بلاتا ہے حسین حدود مکہ سے نکر رہے تھے اور روتے ہوئے کعبہ کو حسین لے کرے کعبہ کے غلاف سے لپٹ کے حسین نے جملہ کہا آج کے دن کا جملہ ہے اس جملے پہ آج اتنا رو لینا یہ آج کے دن کا جملہ ہے حسین نے کعبہ کے غلاف سے لپٹ کے رو کے کہا اگر مجھے زینب کے بڑھ کے روح حسین نے یہ لفظ کہتے ہیں حسین حدود مکہ سے نکر رہے تھے لوگ سواریوں سے اتر رہے تھے اور علی کی بیٹیاں اونٹھوں میں سماؤں کعبہ اداس ہو گیا کربلا بے چین ہو گئے شہر کا مالک شہر سے جا رہا تھا مسافر سے اس کا دوسرا وطن بھی چھڑوا دیا گیا بڑا مشکل ہوتا ہے وہ شہر چھوڑنا جہاں اپنوں کی قبریں ہو سادا تو غیر سادا سے معافی مانگ کے مسائب کی دنیا کا بہت امدہ لہجہ جن کو سیدان نے نسلوں میں ذکر حسین ودیت کیا ہے وہ آپ کو جی بھر کے مسائب کے قرآن سے آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے روتے ہوئے قبر رسول سے اٹھ کے حسین گھر میں آئے دروازے پہ ہاتھ رکھا اندر سے ماں کی شکل والی بہن اٹھے حسین کے گلے میں واہیں ڈال کے کہتی پہلے بتا نانے کی قبر پہ رویا کیوں تھی حسین نے رو کے جو جملہ کہا حسین رو کے کہتے آج میرا حسن ہوتا میں حسن سے بھی مشورہ کرتا بھائی کی داڑی چوم کے کہتی نہ رو حسن بھی میں ہوں علی بھی میں ہوں بطول بھی میں ہوں جو مشورہ کرنا مجھ سے کر میں شریکت الحسین ہوں میں نے ماں کے پہلوں میں پٹیاں باندھی آئے ہیں میں نے بابے کے سر پہ پٹیاں باندھی آئے ہیں میں نے حسن کے جناس زتیر کھینچے حسین جو مشورہ کرنا مجھ سے کر حسین تڑپ کے کہتے ہیں علیہ پھر مشورہ تو یہی ہے محاذ دو ہیں میں اکیلہ ہوں میں کربلا میں جاؤں تو شام فتح نہیں ہوتی ہے میں شام جاؤں کربلا فتح نہیں ہوتی ہے جہاں جہاں سید بیٹھ ہے اگلے جملے پہ ہائے نکلے گی بھائی کی داڑی چوم کے کہتی ہے ان میں سے مشکل کونس ہے حسین رو کہتے ہیں شام کے لوگ بڑے قوینے ہیں تڑپ کے قدی کربلا دوسر ہو جانا شام تیری زینب جائے تڑپ کے حسین رو کے کہا آلیہ شام کا مزاج تیرے لائک لیں شام کے لوگ بڑے قمینے ہیں یہ نبیوں سے فتح نہیں ہوا تڑپ کے کہتی ہیں نہ رو میں علی کی بیٹی ہوں تب تک اٹھوں گی نہیں جب تک یہ نعرہ نہ لگ جائے حسین حق پتہ آلیہ شکریہ یہ کہنے کے بعد حسین کی آنکھ سے پھر آنسو آیا اپنی چادر سے حسین کا آنسو صاف کیا رو کہتے ہیں اب کون سا درد ہے حسین رو کہتے ہیں فوج ایک ہے مہاز تو فوج کربلا میں لڑاؤں یا شام میں لڑاؤں رو کہتے ہیں کہ میں جنت اور دوزر تقسیم کرنے والے کی بیٹی ہوں اگر تو کہے فوج میں تقسیم کروں کیسے تقسیم کرے گی رو کہتے رو کہتے ہیں مجھے دے دے آواز دو لے لیلہ مجھے دے دے اکبر تو رکھ لے فروا مجھے دے دے کاسم تو رکھ لے حسین میں تڑپ کے رو کہتے ہیں ایک منت کرتی ہوں اگر ہو سکے ایک سجاد مجھے دے دے مجھے شام کی گلیوں میں تیری یاد آئے میں تیرے لال کچھے آہ حسین فوج تقسیم کرتے ہیں فوج تقسیم ہو گئی فوج تقسیم ہونے کے بعد حسین اٹھے رو کے آواز آئی حق ادا کر دیا تو انہیں شریکت اور حسین ہونے کے مولا حسین کا قدم حجرہ علیہ سے باہر گیا دوسرا قدم اٹھنے سے پہلے حسین روک گئے کاندے پہ ہاتھ رکھ گئے دی اب کیوں رکا رو کے قد ایک تکلیف ہو رہا ہے ایک مشکل آ رہا ہے مشکل بتا میں مشکل کشا کی بیٹی ہو جو غازی کے نوکر بیٹے ہو ہائے کہنا حسین روک گئے اباس کو کون سمس آئے گا اتنا جملہ کہنا رو کے کہتی ہے یہیں پہ روکا مفضا غازی میرے دروازے پہ بھولا روتا ہوا اباس آلیہ کے دروازے پہ آیا نبی روک گئے پہلی اور آخری بار کہہ رہی ہوں جو حسین کہتا جائے وہ کرتا اتنا جملہ کہنا تھا حسین کا دوسرا پاؤں ہجرے سے باہر آیا اباس نے سر سے امامہ اٹھا قدموں پہ رکھ کے کہتا میں نے انکار کب کیا تھا تُو نے بہن سے سی فارس کو فریست مکمل ہو گئی بنی حاشم کے مرد گھوڑوں پہ بیٹھ گئے مستورات اونٹھوں پہ بیٹھ گئیں دروازوں کو تالے لگ گئے سغرا کے ہاتھ بے چاپیان دو منٹ بعد میں ممبر چھوڑنے لگاؤں بلکل تھوڑے دنوں بعد محرم ہے پھر محرم کے بعد سفر جتنی مجلسے سنوگے تمہیں آلیہ کا اجڑ نہ سنایا جائے گا تمہیں کوئی زینب کا شام میں جانا سنائے گا کوئی کوفے میں جانا سنائے گا یہ دن ہے مجھ سے ایک لمحے کے لیے ایک جملہ سنو جب مدینہ سے نکلی تو آباد کتنی تھی مدینہ سے کس حالت میں نکلی تھی جب سب اونٹھوں پہ سوار ہو گئے گھوڑے سچ گئے مولا حسین کی آواز آئی عباس ہر کوئی آ گیا عباس کی آنکھیں نہیں بادل ہیں عباس رو کے کہتے ہیں علی کی بیٹی نہیں آئی حسین گھوڑا لے کے آلیہ کے حجرے کے باہر گئے حجرے کے باہر جا کے گھوڑے سے اترے حسین دروازے پہ جا کے ایسے رکے جیسے مدینہ میں زہرہ کے دروازے پہ رسول حسین کی آواز ہے سلام علیکہ یا احلِ بیت نبوہ ممادن رسالہ اے خاندان رسالہ تجھو میرا سلام مسلس علی کی بیٹی کی آواز ہے یا سلام اگلا سوال میں کرنے لگا ہوں جہاں جہاں سید بیٹے اوہائے کہنا حسین کی آواز ہے زینب کہے تو کافلہ لے کے چلیں زینب رو کے گھتی اگر تو کہے تو میں باہر آؤں باہر آنے کا نام آنا تھا حسین روکتہ مجبوری نہ ہوتی تیرا پاؤں بھی بازار میں نہ آنا مجبوری بن گئی ہے دینِ الٰہیہ بچانا ہے ولایت بابے کی بچانی ہے نبوہ بدنانے کی بچانی ہے رو کے کہتی تو نہ گھبرا میں گھر سے باہر آ رہی ہوں بی بی نے اپنے خجرے کا پردہ اٹھایا سر سے لے کے پاؤں تک چادرے تطہیر میں لپٹی ہوئی علی کی بیٹی حجرے سے پاہر آئی بی بی نے اپنا دائیں ہاتھ آگے کیا اکبر نے پڑھ کیا کہ بھوپی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا بی بی نے سورہ مزمل کی دلاوشت رکھی ادھر سے بی بی کا بائیں ہاتھ آیا ادھر سے حسن کا قاسم دوڑ کے آیا بی بی کا دوسرا قدم سے ہن پہ آیا تھا اونو محمد نے سروں سے امامے اتارے ماں کے قدموں کے نشان مٹانے شکیئے آگے آگے علمو والا باز تھا سر سے امامہ اتارے گا الہجاب 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 پروازے بند کرو علی کی بیٹی گھر سے باہر آگئی محمد کی بیٹیاں گھر سے باہر آگئی ابھی سہرہ کی حویلی کا دروازہ نہیں آیا جینب روک کہتی یہ حسین کتنا چلنا ہے میں تھک گئی ہوں آواز آئی ابھی تھک گئی شام کے بازار کوفے کی گلیا شرابیوں کے مجز میں شکریہ